نمشکر سواگت آپ کا کیئر یانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھر پنچائے چناؤں کے بعد ایک کشم کش چل رہی ہے سرکار کے بیچ اور سرپنچوں کے بیچ سرپنچ کہتے ہیں کہ ہمیں پاور دی جائے گاؤں میں وکاس کارے کروانے کی لیکن سرکار کہتی ہے کہ صرف دو لاکھ روپے تک کے کام آپ کروا سکتے ہیں باقی ایٹ اینڈرنگ سے ہوں گے تو یہ ایٹ اینڈرنگ کا کیا نقصان ہونے والا ہے اس کا ایک لائیو ڈیمو جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس وقت میں موجود ہوں نیجیا کھیڑا گاؤں میں اور نیجیا کھیڑا گاؤں میں ایٹ اینڈرنگ سے یہ جو گندے پانی کی نکاسی جو ہے وہ کی گئی تھی سیوریل سسٹم جو ہے وہ ڈالا گیا تھا تو یہ ایٹ اینڈرنگ سے ڈالا گیا تھا اب یہ دیکھے گا ایٹ اینڈرنگ کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ڈھککن جو ہے ٹھیکیدار جی نے جو بنایا تھا یہ ڈھککن اس کے اوپر رہنا چاہیے تھا لیکن یہ ڈھککن جو ہے وہ اس کے اندر جا گھوسا ہے یہ ہی نہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اس طرف دکھانا چاہوں گا یہ یہاں سے جو ہے وہ وہاں تک پائپ ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں سے وہاں تک پائپ نہیں ڈالی ہوئی یہ ان کا گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے اس کے علاوہ دوسری طرف اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں تو یہاں سے جو ہے یہ سیوریل سسٹم ٹھیک ہے ڈالا گیا ہے یہاں پہ جو ہول بنا دیا گئے ہیں چھوٹی چھوٹی ہودیاں جن کو بولتے ہیں وہ بنا دی گئی ہے لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ ڈھککن نہیں لگائے گئی تو ایسے میں جب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یہاں پہ کھیلتے ہوتے ہیں یا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ بچہ دیکھئے گا یہ بچہ اگر گھر سے باہر نکلے گا تو وہ جو وہاں پہ ڈھککن نہیں لگایا ہوا تو اس کے اندر اس کا گرنا جو ہے وہ تیہ ہے اور اس سے پہلے بھی ایک دو ایسی واردات ہو چکی ہے کہ بچے گر بھی گئے تھے دو تین مہینے پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ بچہ گر بھی گیا تھا چلیے اس کے بعد میں آپ کو آگے کی اور تصویر دکھانا چاہوں گا اس طرف آپ کو دکھانا چاہوں گا گاؤں کے لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے کہ آخر وہ کیا کچھ کہتے ہیں یہ دیکھئے گا تصویر یہ ہے ای ٹینڈرینگ کا پرنام ای ٹینڈرینگ کا نتیجہ اور ای ٹینڈرینگ کا وکاس یہاں پہ چار مہینے سے بھی زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے لیکن اب تک اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نالی کا اس گلی کا جو پانی یہاں پہ روکے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے گا یہ پانی جو روکے رکھے ہوا ہے یہ پانی یہاں پہ کیسے آ جائے گا یعنی کہ لیول بھی صحیح نہیں ہے یہ جو فرنی ہے گاؤں کی یہ اوپر ہے انچی ہے اور باقی جو گلیاں ہیں وہ نیچی ہیں تو اس فرنی کے حساب سے ہی یہاں پہ پائپ لائن ڈال دی گئی اور وہ بھی صحیح سے نہیں ڈالی گئی اور اس کے بعد آگے دیکھئے گا یہ ایک پولی یہاں پہ بنائی ہوئی تھی پانی نکاسی کے لیے تو یہ پولی بھی دیکھئے گا کہ بیچ سے توڑ کر کے وہ اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی کوئی سودھ لینے والا ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے کسی طرح سے کوئی نہ تو ادھکاری آیا ہے ٹھیکے دار کو اگر فون کرتے ہیں تو ٹھیکے دار کا نمبر جو ہے وہ بند ملتا ہے اور اس کے علاوہ آگے میں آپ کو یہ پوری گلی کی تصویر دکھانا چاہوں تو اس گلی میں جگہ جگہ پہ ایسی خامیاں جو ہے وہ ہمیں نجر آئی ہیں تو اس طرف جو ہے وہ میں اس گلی کی اور لگاتر آپ کو دکھانا چاہوں گا اور آگے جا کر کے یہ تصویر دیکھئے گا یہ تصویر اینڈ پوائنٹ کی ہے جہاں پہ ڈھککن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیکے دار صاحب نے اوپر لینٹر لگا کر کے اس کو جو ہے وہ پورا کپورا کلوز کر دیا ہے تاکہ اب صفائی بھی اس کی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی چلیے اب گاؤں کے لوگ ہیں میرے ساتھ موجود ان سے باتچیت کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ہم آپ کو یہ تصویر ایک چیز اس پہ آتا ہے تو پنکچر ہونا جاہر سے بات ہے پنکچر ہو گئی ہوگا چلیے کچھ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں بھائی سب کیا سمسچہ سیوریہ سسٹم کو لے کر سمسچہ یہاں ایسے ہے جی ہماری گڑے کا پانی بالکل نہیں لگتے ہیں ٹھیک دار آتا ہے دو نمبر کا ماہ لگا کے اوپر چھوٹ گیا وہ سادن چپٹے موٹسائیکل سے ڈککن ٹوٹ گیا اب ادھر پانی جوڑ میں جائے تو یہ پولی توڑ گیا اس میں کوئی بھی موکہ نہیں دب گیا یہ ٹھیک دار لاپروائی کرتا ہے پیسے کھا جاتے ہیں اور دو نمبریاں کام کر کے چلے جاتے ہیں فون کرتے ہیں تو ان کا فون بند آتا ہے بار بار فون کرتے ہیں کہ آپ فون کرتے ہو میرا پیسے نہیں ہے میرا ایسٹینڈنگ نہیں ہے وہ فون کار دیتے ہیں آتے نہیں ہیں چار مہینے کام ہو گئے تو اب اس میں بتا رہے تھے کہ ابھی کوئی بچہ بھی گر گیا تھا یہ ہول یہاں دلیب کالی را کا پوتا گر گیا تھا آئی سیو میں رکھا اس کو ایک اپتا اس کی شر میں چوٹ لگی تھی وہاں اس عدی میں گریا تھا تو اس کے بعد آپ نے پرشاشن کو یہ اوگت نہیں کروایا اور جی صاحب کو بولیا تھا کہ چلو کرا دیں کوئی نہیں کروا دیں وہ ہماری گلتی تھوڑی ہے بچے گلتی ہے بچے بچے کے جانتے ہیں دس دس سار کے بچے ہیں یا کھیلتے ہیں گلیوں میں وہ گر جاتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں بچے سب کتنے ایک سمسیہ ہو رہی ہے سمسیہ بہت زیادہ ہے پہلے تو آپ کے کیر یا چینل کا دل سے دنیواد کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں آنے پر اور یہ چاروں طرف کی جو پھرنی ہے گاؤں کی آگے کا بھی لگا ہو ہے علی مون چاڑے والا سوڑا کیرہ والی ڈنگ منڈی تک جاتا ہے تو یہ دھند کا موسم ہے جگہ جگہ یہ ڈککن ٹوٹے پڑے ہیں اور جیسا کہ انکل جی نے بتایا دلیب کے پوتے کے جو چوٹا ہی ہے اس کے دو ڈائی لاک روپے بھی لگیں آئی سیوں میں رکھا ہے ٹھیک دار سے بات ہوئی وہ کہنے لگا چلو اب میں ایسی گلتی نہیں ہونے دوں گا اور آج پھر وہی حال ہے جو اب اس کی نکاسی کری ہے پانی کی میں جوڑ پہ آپ کو اس کا کنیکشن دکھاؤں ہوں وہ لگ بگے ساڑھے چار پانچ پوٹ اٹھا کے دوار کے اوپے رکھ دیا ہے تو وہ پانی بھی نہیں نکلے گا وہ واپس جو یہ نیچی گلیاں ہیں ان گلیوں میں ہی آئے گا یعنی کہ آگے سے انچا کر دیا ہے پچھے سے نیچا رکھ دیا ہے میں ابھی آپ کو وہاں لے جا کر کے موقع پر دکھاؤں ہوں چلیے وہ بھی دیکھیں گے چلیے سرپنس آپ سے بات چیت کرتے ہیں سرپنس آپ آپ نے کوئی اس پر کاروائی کی ہے بھی سرپنس بننے کے بعد کی کیوں کی ٹھے کے دار کو تین چار بار بول دیا جی اور یہ بول رہا ہے بھی کل آؤں گا پرشوں آؤں گا کل آؤں گا پرشوں آؤں گا اور یہاں پر دھند کا موسم ہے جی یہاں کوئی بچہ گر سکتا ہے کوئی بکل گر سکتا ہے ایک موٹسائل گر بھی گیا ہے تو اس میں کوئی بھی بڑا آدسہ ہو سکتا ہے جی دھند کا موسم اور ویسے بھی یہ ڈککن کھولے پڑے ہیں ہاں ڈککن کھولے پڑے ہیں جی سارے کے سارے وہ ادھر ایک ڈککن ہے تو وہ انہوں نے اوپر لینٹر لگا دیا جی اس کی سپائی کیسے ہوگی سرکار کہہ رہے کہ ایٹ اینڈرنگ سے ہم وکاس کروائیں گے تو کیا کچھ کہنا چاہو گے ایٹ اینڈرنگ سے یہ یا سرپنچوں سے اب دیکھ لیو جی ایٹ اینڈرنگ کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے جی ایٹ اینڈرنگ سے ہوتا تو ایٹ اینڈرنگ سے ہوتا ہے لیکن لوگ آپ کو آکے کہتے ہیں کہ یہ کیا کروا دیا آپ نے یہ کیا کیا ہاں جی کہہ رہے ہیں جی گاؤں والے آکے کہتے ہیں یہ ٹھیک کرواؤ جی ٹھیک کہاں سے کروائیں پنچائت میں کوئی پھندت نہیں ہے ٹھیک یہ کرائے گے تو وہ ایٹ اینڈرنگ سے ہوتا ہے سر کیا کچھ کہنا چاہو گے کتنی سمسیاں کتنا نقصان ہو چکا ہے پہلے تو زکڑ صاحب آپ کو نیجی آنے پہ اور آپ کے چینل کو بہت بہت بدائی آپ جو سپشت خبریں دکھاتے ہیں ان کے لئے آپ کو بہت بہت بدائی ٹھیک ہے اور نیجی آگاں میں کوئی وکاس نہیں ہو رہا سرکار کے در ایٹ اینڈرنگ تو بلکل بیکار صدہ ہے جی اس میں سرپنس کی دیکھ رہے میں جو بھی کام ہو تو بہت بڑی اعتراض ہے کرواتا ہے کہ سرپنس خود کا گاؤں ہوتا ہے وہ گاؤں میں بہت بڑی اعتراض ہے ایٹ اینڈرنگ سے تو کوئی ٹھیک دار کہیں بیچ میں گھڑے چھوڑ گیا کچھ کر گیا کوئی پریسانی پریسانی ہے جی کوئی گاؤں میں بڑی اعتراض ہے کام نہیں ہو رہا لوگوں کو بہت پریسانیاں جہل رہی ہے ٹھیک تو یہ ایٹ اینڈرنگ میں میں آپ کو لگاتار دکھا رہا ہوں ایٹ اینڈرنگ کا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سرکار لگاتار ایک ہی رٹ پکڑے ہوئے ہیں کہ ایٹ اینڈرنگ سے ہم گاؤں کا وکاس کروائیں گے سب سے پہلا ادارن جو ہے وہ نیجیا کھیڑا گاؤں سے میں آپ کو ایٹ اینڈرنگ کا دکھا رہا ہوں اگر سرکار کے منتری جو ہیں وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جرہ گور کیجئے گا کہ ایٹ اینڈرنگ سے وکاس جو ہے وہ کس پرکار سے ہو سکتا ہے یہ آنے والا فیوچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایٹ اینڈرنگ کا یہ انٹیں اکھاڑ کر کے ان کی چوکی کے اوپر رکھ دی ہیں ان کو صحیح سے لگانے کی بھی فرصت ٹھیکے دار صاحب کو نہیں ہے ٹھیکے دار صاحب کو فون کیا جاتا ہے تو ان کا فون بند آتا ہے جئی صاحب کو میں نے فون کیا تو جئی صاحب کا فون جو ہے وہ بند آیا ہے اس کے بعد ایش ڈیو صاحب کو میں نے فون کیا تو ایش ڈیو صاحب نے فون اٹھایا اور ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جیئی صاحب کے سنگیان میں ہے یہ معاملہ اور ان کے بھی سنگیان میں ہے ایش ڈیو صاحب کے اور آتی شگر جو ہے وہ اس کا سمادھان کروا دیا جائے گا خیر چار مہینے تو ہو چکے ہیں یہ سمادھان نہیں ہوا آنے والے سمیہ میں نہ جانے کب سمادھان ہوگا اگر یہی کام سرپنچ کے دوارہ کروایا گیا ہوتا تو پہلی بات تو اس طرح کی کوئی سمسیہ آنی ہی نہیں تھی کیونکہ سرپنچ گاؤں کے اندر رہتا ہے اور سرپنچ اپنے گاؤں کا کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ جو گلت کام ہو یا گھٹیا سامگری لگائی یا گھٹیاں اکھاڑ کر کے اس طرح سے چھوڑ دی جائیں ٹھیکی دار یہ سوچ سکتا ہے اور سوچ بھی رہا ہے ادھارن آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ بھائی صاحب ہے ان کا ایک بچہ تھا جو گر گیا تھا ان سے بات چیت کرتے ہیں بھائی صاحب بچہ گرہ تھا کتنے سمیہ کے بعد ہو گئی کیسے گرہ تھا لگ بھائی مہینہ ڈیڑ میں ہو گیا اس کو گر ہوئے وہ پتنگ اڑا رہا تھا اور پتنگ اڑا توڑ رہا تھے کھڑے میں گر گیا کھڑے میں گر نہیں اس کو دو تین دن ہسپیٹل میں رکھا آئی سیو میں رکھا اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئے اس طرح سے لگ بھائی دو تین بندے گر گئے مہینہ ڈرس تھا اس کو بھی تین چیار دن باد ہو سایا تھا اور ایک یہاں جو ٹھکر کا ہوتا ہے اس کو بھی تین چیار ٹھنکی آئی تھی تو کافی نقصان ہوئے اور ایک ابھی بائی گر گئی تھی اس کا بھی کافی پیر کے چوٹ لگی نقصان ہوئے میں تو کتا ہوں اس پر جلدی سے جلدی کاروائی کی جائے اور اس کو ٹھیک کروایا جائے کالو رام جی ہے مارے ایش ڈیو صاحب ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بولا تھا کہ آسواسن دیا تھا کہ مہینہ میں ہو جائے گا اس ٹائم کو لگ بگ دو مہینے بھی چکے تھے کالو رام جی سے میری بھی بات ہوئی ہے ابھی ابھی تو انہوں نے ایک سبتہ کا جو ہے وہ بولا ہے کہ ایک سبتہ کے اندر اندر سمادان کروا دیں گے خیر وہ سبتہ کب آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو لگاتر بتائیں گے کی سمادان ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے ایک تصویر میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا وہ دیکھئے جرہا چلیے اندر میں ایک جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ یہ پورا گاؤں کا پانی جو ہے وہ نکاسی ہوتی ہے جھوڑ میں یہ دیکھئے گا سب سے پہلے تصویر یہ دیکھئے گا یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو پائپ دکھائی دے رہی ہے یہ پینے کے پانی کی سپلائی کی پائپ ہے پائپ لائن ہے اور یہاں پہ اگر یہ لیکیج ہوتی ہے پائپ ہلکی سی بھی اگر لیک ہوتی ہے تو یہ گندہ پانی جو ہے وہ پینے کے پانی کی سپلائی کے اندر جائے گا جس سے کی گاؤں کے اندر اور زیادہ بیماریاں فیلیں گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ یہاں پہ ایک ٹینک بنایا ہوا ہے یہ ٹینک جو ہے وہ جو گلی ہے اس گلی سے کم سے کم دو تین فیٹ جو ہے وہ اوپر ٹینک بنایا ہے اب یہاں سے پانی یہ بتائیے گا کہ آگے جھوڑ کے اندر جائے گا یا پھر یہاں سے پانی جو ہے وہ واپس گلی کے اندر جو ہے وہ جائے گا جھوڑ دیکھئے گا جھوڑ سے جو ہے یہ ایک فیٹ جھوڑ سے بھی ایک ڈیڑھ فیٹ انچا ہے اور جو گلی ہے اس طرف میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس گلی سے یہ دو تین فیٹ جو ہے وہ انچا ہے تو اب یہ پانی جو یہاں سے آئے گا وہ گلی کے اندر ہی رہے گا یعنی کہ یہ اوور فلو ہوگا اور اوور فلو ہونے کے بعد جو یہاں پہ جو ہودیاں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی ہے جو سیفٹی ٹینک بنائے گئے ہیں وہ اوور فلو ہوں گے اور گلی کے اندر کیچڑ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ جمع رہے گا یہ ہے ایٹ اینڈ رینگ اگر یہاں پہ سرپنچ کے اترو کام ہوتا سرپنچ کے دوارہ کام ہوتا تو یہ تصویر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی بنانے کا کام کیا گیا ہوگا لیکن اس طرح کی تصویر جو ہے وہ ہمیں دکھائے نہیں دی چلیے ایک بھائی صاحب یہاں پہ ہیں بتا رہے تھے کچھ بھائی صاحب کچھ بتا رہے تھے آپ کا بہت بہت دنیاواد کہ آپ نے ہمارے گاؤں میں آکے یہ چیز دکھانے کی کوشش کی ہے یہ جو موگے جب ڈل رہے تھے تو ٹھیک دار یہاں پہ خود نہیں تھا لیور ڈال رہی تھی تو ٹھیک دار جب آیا تو ٹھیک دار کو بولا گیا ابھی ٹوٹا ہوا موگا ڈالا گیا ہے تو ٹھیک دار بولا نہیں ٹوٹا ہوا نہیں ہے پھر بعد میں تھوڑی سی بیعث ہوئی تو بولا آپ خودوا لو بھی ٹوٹا ہوا ہے تو ہم لے ور دیں گے اگر ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو آپ کی لگے گی ہم نے یہ خودوا دیا جی اب موگا لیک ہے ٹوٹے میں موگے ڈال رکھے ہیں پانی یہ وارٹر سپلائی ہے دو بار تو یہ پہلے ہی لیک ہو چکی ہے وارٹر سپلائی اس کو ٹھیک کروائی ہے اور پھر سرپن صاحب نے پیسے دی ہیں اور یہ آپ کے سامنے پانی نکلا پڑا ہے ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پائپ لائن ہے پینے والے پانے کی پائپ لائن ہے اور یہ گندہ پانے اس میں مکس ہوگا تو بیماریاں پھیلیں گی وہ بیماریوں کا جمعبار کون ہے ٹھیک دار ہوگا پرساسن ہوگا سارا کام تو اتنا پریشان ہے پینے والے پانے میں گندہ پانے مکس ہوگا اس کا کیا نقصان ہے سبھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایس ڈیو صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک سپتہ کا سمیں جو انہوں نے مانگا ہے میری فون پر بات ہوئی ہے تو بات چیت کرتے ہیں سر ایک سپتہ کا سمیں پرساسن نے مانگا ہے سمیں تو جکھڑ صاحب انہوں نے بہت مانگ لیا اور گاؤں والوں نے ہمیں بہت بھی دے دیا چار مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ایک ہفتے کا کہہ رہے ہیں نا تو چلو آپ کی اگر بات ہوئی ہے تو ہم آپ کو نراز نہیں کریں گے آج سنیوار ہے اگلے سنیوار تک ہم بیٹھ کرتے ہیں سنڈے کو صوبہ دس بجے یہ پورا گاؤں میرا ساتھ ہوگا اور بادرہ اور سرساروڑ بند وہاں دیکھتے ہیں پھر ایس ڈیو ایک سن ہم سے کون ملنے آتا ہے شکریہ بات چیت کے لیے تو پرشاشن نے جو سمیں مانگا ہے ایس ڈیو صاحب نے ایک سپتہ کا سمیں مانگا ہے گاؤں کے لوگوں نے ایک سپتہ کا دے دیا ہے ایک سپتہ کے بعد بھی اگر اس کا کوئی سمدھان نہیں ہوتا ہے تو اس کا جمعیوار جو ہے وہ کون ہوگا گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پرشاشن ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا قدم جو ہے وہ آنے والے سمیں میں اٹھا سکتے ہیں پرشاشن سے انرود ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی جو سمجھ سے ہے اس کا سمدھان کروائیے گا ٹھیکیدار کی اگر پیمنٹ نہیں کی گئی ہے تو اس کو کہیے گا کہ اگر پیمنٹ کرنی ہے تو یہ پورا کا پورا بلکل چکا چک کام ہونے چاہیے گاؤں کے لوگوں کو کر کے دیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کی جانے چاہیے حالانکہ ٹھیکیدار کی ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے ایس ڈیو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کھر آنے والے سمجھ میں کیا یہ ایک سبتہ کے اندر پچھلے چار مہینوں سے جو لمبیت پڑا کام ہے وہ ایک سبتہ کے اندر ہو جائے گا یا پھر ایک سبتہ کے بعد بھی یہی باتیں سننے کو ملیں گی کہ ایک سبتہ کے اندر جو ہے وہ یہ کروا دیا جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پھلال گرامین جو ہے وہ کافی خفا دکھائے دے رہے ہیں اور ایٹ اینڈرنگ بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں سرکار اگر سن رہی ہے تو ایٹ اینڈرنگ کا نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا یا تو اپنے ٹھیکی داروں پہ لگا ہم کسیے گا انیتا سرپنچوں کو ایسی پاور دیجئے گا جس سے کی گاؤں کے لوگوں کے لیے لگایا جانے والا پیسہ جو ہے وہ ویارت نہ جا سکے کھر آپ اس ویڈیو کو لے کر کے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیمرہ سے ہوگی بٹو میل کے ساتھ رمیش جاکھٹ کے ہریانہ